مواج گھوٹ اور مواج گھوٹ میں سجن گھوٹے یہاں پر زیادہ ترابہ دی ہے مزدور پیشہ لوگوں کی ہے اور یہاں مختلف قومیتیں رہتی ہیں تو آج میں اس سلسلے میں آیا ہوں کہ یہاں پر مسلم کاسکری جماعت کے سالانہ انتخابات برائے دوہزار تیس اور چوبیس منقض ہوئے اور عدداروں کی علب برداری کی تقریبیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون نوجہ دارے اور کس حدے پر ہیں تو آئیے چلے گا آپ کو دکھاتے ہیں حران ہیں مسلم خاص کے لیے جماعت کے صدر غلام عباس بھائی جنرل سیکیٹری سر رفیق عبداللہ بلوچ قبرستان کے چیئرمن یعنی کہ ہماری کمیٹی کے اور ازگر بھائی انفارمیشن سیکیٹری جس کو اردو میں اطلاع سیکیٹری بھی کہتے ہیں اور غلام رسول جوائنٹ سیکیٹری نصار بلوچ ریکارڈ سیکیٹری شفی بھائی ڈپٹی خزانچی گلام نبی خزانچی آفیس سیکیٹری کریم بھائی اور غلام مصطفی آفیس سیکیٹری میڈیا کوارڈینیٹر تارک عزیز ماما گل محمد خدمتگار ہم سب کی خدمت کریں گے اور میں درخواست کرتا ہوں مزر شاہ صاحب سے یا ہمارے علاقے کے محزز حاجی کریم صاحب سے کہ وہ ہماری اس کابینہ سے حلف لیں گے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تقریب میں بلکل خاموشی اکتیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے حسیت مسلمان اللہ میرا رب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان ہے میں بے حسیت اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں خلوص دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی قوم اور برادری سے وفاداری کروں گا اور جو عوضہ مجھے دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی بلائی کے لیے لوگوں کی بلائی کے لیے استعمال کروں گا اور تمام لسانی تصبات سے دور رہ کر انسانی بلائی کے لیے کام کروں گا کام کروں گا میری دعا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کا آپ سب کا آمی و ناصر پارٹی کے جتنے بھی دوستیں ذمہ داران ہیں ہم سب مل کر اس جماعت کے لیے کام کریں گے سب بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ ہمارے آنے والے مہمان گرامی کے طرف سے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں تمام عدد داران ان کو کہ آج کی پر تقریب جو ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے کابینہ لونے تشکیل دے گئی ہے اور یہ کہ ہمیں اس میسیج بھی دینا چاہیے کہ جماعت کھالی نہیں کہ صرف علاقے کے مفات پر بلگا بغیر ایجوکیشن اور ہمارا جو مستق بھی لے آنے والا وہ ہمارا ایجوکیشن کے مطابق ہے کیونکہ ہم تعلیم پر جگر توجہ دیں گے تو تعلیم سے ہی آنی کہ ہمیں روشنی مل سکتی ہے تو میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ مل کر اس جماعت کے ساتھ ہم تعلیم کو کابل بنائیں گے اپنے علاقے کو انشاءاللہ کہ تعلیمی میار بہتر ہوگی تعلیمی میار بہتر ہوگا تو باقی ساری چیزیں ہماری یوئنہ بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ مل کر ہم تعلیم نظام کو بہتر بنائیں گے شکریہ بہربانی شکریہ میں انتہائی یعنی خوشی محسوس کر رہا کہ یہاں مسئلہ اتنا اچھا پرورام عباس بھائی نے جو ہے اینج کیا مجھے یہ بھی تو کوئی نہیں تھی میری سور سے بڑھ کے انہوں نے کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے اپنے مہم میں رکھیں اور جو جو یہ علاقے کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو حمد و طاقت آدھا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرا جب سے عباس بھائی کے ساتھ عباس بنا ہے میں نے ان کو انتہائی مخلص اور خلوص ولا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسانیے پیدا کریں اور مسئلات کو ساتھ شکل کریں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے بنایا ہے میں بے حد مشکل بے حد میں مشکل ہوں کہ بے حد میں مشکل ہوں بے حد میں مشکل ہوں کہ میری اور ان پر اپنی رحمتے رکھیں میں ان کے ساتھ ہی ساتھ ہر وقت کھڑا شخصیت ازار انگاریا پیپس پارٹی کا جنرل سیکریٹری امیدوار ہوں سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی موجود ہوں ہمارے مسئلے میں خاص کے لئے جماعت میں جو کہ آج حلب برداری کا پروگرام تھا جو کہ ہمارے جنرل کونسیلر عباس بھائی جو یہاں کے صدر بھی ہیں انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پروگرام کی میجیمیٹ کو رنبالا اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے تھا آج کا پروگرام ہم نے بھی بہت انجوائے کیا بہت بہترین پروگرام تھا بڑے بڑے شخصیات بھی موجود تھے اور علاقہ کے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ہی موجود تھے اور ہمارے مسلم خاص کے لئے جو میمبران ہیں ان میں سے میں ایک میمبر بھی ہوں الحمدللہ اور سارے ممبروں نے بھرپور شکر پی اور سب ماشاءاللہ جو ہے عباد بھائی کے اس کارگردی کی پہ بہت خوش ہیں کچھ کیالت کے اعزار کریں عوض بیلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدر منتقوب ہونے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنہ مسلم خاصلی جماعت کا صدر بنیا اور اس کے بعد میری اپنی دادری کی اور ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کی خدمت کروں اور سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آئے اچھے کام کرنے کے لئے اگر اس دنیا میں انسان آیا ہوئے اچھے کام نہیں کرے تو انسان کا اکل فائدہ نہیں اس دنیا میں آنے کا تھوڑی سی زندگی اس میں انسان چھوٹی ہے اسے اچھے کام کر کے جائے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی اس میں کامیاب ہوں میری اپنی دلی خواہش بھی یہی ہے کہ اپنے دادارے کو لے کے چلیں اپنے دادارے کی جتنے میمبر ہیں ان کو اپنے علاقے میں اور ساری دنیا تک اچھے کام کریں بس یہی بات ہے جو آپ کو میں بتا رہا جاتا ہوں اور اسی پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے سلام لگا موسیقی